اس کی ایک خاص بات یہ کہ اس کے رومز بڑے کھلے اور بڑے لکجری قسم کے رومز بنائے گئے ہیں آپ اس کی ونڈو دیکھیں ونٹیلیشن کے لئے بہت بڑی ونڈو دی گئی ہے اس گھر میں اے سی بھی سٹال ہے مطلب اس میں اچھی اچھی کوشش کی گئی ہے اس پہ کام اچھا کیا جائے اس میں یہ بہت دل سے گھر بنائے مطلب اس میں یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کوئی ایسا آئی انتیک ڈیزائننگ دی گئی ہے جو کہ ایک دے آئیں تو اٹریکٹ ہو آپ اس کا ونڈو چیک کر سکتے ہیں آپ اس کا یہ ویک چیک کر سکتے ہیں یہ بیڈ وغیرہ کے لئے جو وال بنائی گئی ہے یہ بھی انتہائی ہاں خوبصورت ترس پر بنائی گئی ہے یہ فلی موڈرن اور انگلیش بات بنایا گیا ہے یہ بارٹ ٹپ بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر بڑے سائز کا بارٹ ٹپ ہے اور اس میں فائر وارٹس بھی ہے آپ بھی بات لے کے یہ ایک دیکوریشن پیس بنایا گیا ہے اس میں آگ جلے گی اور لوگ اس کو انجوائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کموڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا خوبصورت سے کلر رہا ہے خوبصورت سے تائل ہے یہ پرشاوار روم ہے وہ دل سے اس گھر کو موڈرن طریقے سے بنایا گیا کچن میں اوان دیا جاتا ہے کوکرینج دیا جاتا ہے پلس فریج دی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں اسٹال کی گئی ہے آپ دیکھیں اس میں ایک بڑے سائز کی فریج بھی سٹال کی گئی ہے یہ ڈبل ڈور میں موڈرن فریج ہے اور یہ ڈبل ڈور میں ہے یہ سب کچھ ریڈی ہے اکثر گھر بندے ہیں ان میں چیزیں نہیں ہوتی آپ کو بعد میں الگ سے پرچیز کرنی پڑتی ہے لیکن اس گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی اینادر ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک کنال کا گھر جو کہ بہریہ ٹاؤن فیس ٹری یہاں پہ اویلیبل ہے راولپنڈی میں آل پاکستان سے کہیں سے بھی جس کو ایک لگجیریس جگہ کی تلاش ہے تو آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اے ٹوزٹ جتنی بھی پروپٹی آپ لوگ کو بہریہ میں کسی بھی فیس میں چاہیے پلوٹ کے حوالے سے گھر کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو نیچے دیئے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے ایک کنال کے گھر کی جو ڈیٹیل ہے اس کی کیا پرائس ہے اس میں کتنے رونز ہیں اس کو کیسے لگجیریس بنایا گیا ہے تو آج کی جو ہم پروپٹی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہی لگجیریس لائف سٹائل ہے تو آئیں ہم آپ لوگ ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں اور اس کی جو پرائس وغیرہ ہے وہ شیئر کریں گے تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کینڈی لاس تک دیکھیں آج بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے تو یہ اس کا انٹرنس ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہم انٹر ہوئے ہیں اس کا گیٹ ایک اچھے ہی یونیک ڈیزائن کی طرح بنایا گیا ہے اور اس کا یہ کار پورچ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی بڑا کار پورچ ہے ایزلی آپ یہاں پہ ایک بڑی دو سے تین گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ آئیں کیمرامین اندر آکے آپ لوگ کو دکھا سکتے ہیں یہ گرین لینڈ جس کو مطلب بچے کھیلنے کے لیے اس کے علاوہ جو جو گراس وغیرہ گراسنگ کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ ایریا بھی یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں آپ لوگ ایزلی انجوائمنٹ کے لیے اچھا خاصا بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جھولا بھی لگا سکتے ہیں ایک گرین لینڈ بھی دیا گیا ہے تو اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سی سی ٹی وی کیمراز بھی انسٹالڈ کیے گئے ہیں جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور آج کل سیف اور سیکیورٹی کے لیے یہ کیمراز بھی انسٹالڈ ہیں تو ابھی ہم آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کی جو اندر کی ڈیٹیل ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہم آئے ہیں یہ ٹرو ویلیو پروپٹیز کے اونر جو کہ فاروق علی صاحب ہیں آج یہ ہمیں ڈیٹیل دیں گے اس گھر میں کتنے رومز ہیں اور یہ کیسے لگجیریس بنایا گیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے تو مزید ڈیٹیل کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو سر اسلام علیکم سر پہلے تو آپ ہمیں بتائیں سر یہ ایک کنال کا گھر ہے اور اس میں کتنے رومز دیئے گئے ہیں اور اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ لگجیریس گھر بنایا ہے اور کام اس میں اچھا کام کیا گیا ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ واحد گھر ہے فیس 3 میں جو بہت ہی موڈرن سٹائل میں تیار کیا گیا ہے اس میں پورے گھر میں ٹریوٹائن کا کام کیا گیا ہے آج کل ٹریوٹائن بہت ان ہے جس سے گھروں کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے تو یہ پروپر ایک کنال کا گھر ہے فیس 3 میں یہ ہے اویلیبل ہے فور سیل کے لیے اگر آپ کو چاہیے یہ گھر تو اس کی جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ گیارہ کروڑ پچاس لاکھ ہے اس کے علاوہ یہ نگوشیابل ہے اگر آپ کو یہ گھر چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو عرشد بھائی میں آپ کو سب سے پہلے اس کے نیچے کے رومز بتا دوں نیچے اس وقت ہم کڑے ہیں سٹنگ ایریا میں یہ بیک گراؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا کچن ہے کچن ہے یہ پروپر کچن جو بناتے ہیں آج کل جو آپ نے چیزیں دیکھی ہوں کچن میں اوان دیا جاتا ہے کوکرینج دیا جاتا ہے پلس فریج دی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں اسٹال کی گئی یہ آپ دیکھیں مذہب بہت ہی جو کہ کچن کی ایک ضروریات ہوتی ہے وہ اکثر اس میں دی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں ایسا کام کیا گیا جو انگلیش کچن ہوتا ہے جو موڈرن سے موڈرن جو لگجریس کچن ہے تو اوپن کچن یہ دیا گیا ہے اس میں یہ کچن ہو گیا اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک انتیک چمنی دی گئی ہے اس کے علاوہ یہ چلہیں اس میں انسٹال کیا گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کبرڈ وغیرہ دی گئی ہیں سامان وغیرہ رکھنے گئی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک بڑے سائز کی فریج بھی سٹال کی گئے یہ ڈبل ڈور میں اچھا موڈرن فریج ہے اور یہ ڈبل ڈور میں ہے یہ آج کل یہ سب کچھ ریڈی ہے اکثر گھر بندے ہیں ان میں چیزیں نہیں ہوتی آپ کو بعد میں الگ سے پرچیز کرنی پڑتی ہے لیکن اس گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بنی ہوئے اس کی ایک اور خاص بات ہے ارشد بھائی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیمرہ بھائی آپ آئیں اندر اس میں ڈرٹی کچن بنیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرٹی کچن ہے وہ آپ دیکھ رہے تو اپن کچن ہے یہ ڈرٹی کچن ہے یہ بھی یہ آپ کے سرونٹ باہر سے آئیں گے یہی پہ کوکنگ کر کے اور ہی سے باہر ایگزٹ کر جائیں گے آپ کے گھر کی پرائیویسی بھی خراب نہیں ہوگی تو آئیں میں آپ کو اس کا روم وزٹ کراتا ہوں یہ سٹنگ ایریا بنایا گیا ہے بہت ہی بڑا سٹنگ ایریا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس میں یہ مطلب ایک میڈیا وال جس کو کہتے ہیں میڈیا وال اس میں LED بھی انسٹالڈ ہوگی اسی صورت میں آپ لوگ کو ملے گا اور بہت ہی لکجری بنایا گیا ہے اور اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو اوپر سیلنگ وغیرہ کا کام کیا گیا یہ بھی انتہائی خوبصورت اور یہ لائٹنگ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس میں اے ٹوزیڈ تقریباً چیزیں لگی ہوئی ہیں آنا اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیکیورٹی سسٹم بھی اسٹالڈ ہے بہریا اسے ڈائریک ٹرنیٹڈ ہے سیکیورٹی سٹم ہے اس گھر میں کوئی ایشو نہیں آتا ہے اور کبھی بھی کوئی ایشو ہوگا تو سیکیورٹی کے جو کیمراز ہیں اور سیکیورٹی سسٹم آل رم سسٹم وہ بھی اسٹال ہے تو آئیں اس کے سب سے پہلے ہم اس کا پہلا بیڈروم ویزٹ کرتے ہیں ماسٹر بیڈروم جسے کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنے بڑے سائز کا یہ کمرہ بنایا گیا آپ بہت کھلا اس کی ایک خاص بات یہ کہ اس کے رومز بڑے کھلے اور بڑے لیکجری قسم کے رومز بنائے گئے ہیں آپ اس کی ونڈو دیکھیں وینٹیلیشن کے لئے بہت بڑی ونڈو دی گئی ہے اس گھر میں ایسی بھی سٹال ہیں مطلب اس میں اچھی اچھی کوشش کی گئی ہے بیڈرڈر کی طرف سے کہ اس پہ کام اچھا کیا جائے اس میں یہ بہت دل سے گھر بنائے اس میں یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کوئی ایسائی انتیک ڈیزائننگ دی گئی ہے جو بندے آئیں تو اٹریکٹ ہوں آپ اس کا ونڈو چیک کر سکتے ہیں آپ اس کا یہ بیک چیک کر سکتے ہیں یہ بیڈ وغیرہ کے لئے جو وال بنائی گئی ہے یہ بھی انتہائی ہاں خوبصورت طرز پہ بنائی گئی ہے اور اس میں بھی انتہائی زبردست کام ہوا ہوا ہے یہ آپ اس کی سیلنگ چیک کر سکتے ہیں لائٹنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے ابھی چلتے ہیں اس کا یہ وغیرہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی انتہائی موڈنائیز اور اچھی بنائی گئی ہے بلکل یہ دیکھیں آپ کلاس ورک کیا گیا ہے اس میں یہ بہت کم گروں میں ہوتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ بات بنایا گیا ہے یہ فولی موڈرن اور انگلیش بات بنایا گیا ہے آئی تینک ہانا فالوک صاحب یہ بارٹپ بنایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر بڑے سائز کا بارٹپ ہے اور اس میں فائر وارکس بھی ہے یہ ایک دیکوریشن پیس بنائی گیا ہے اس میں آگ جلے گی اور لوگ اس کو انجوئے کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کموڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا خوبصورت سے کلر رہا خوبصورت سے ٹائل ہے یہ پرشاوہ روم ہے وہ دل سے اس گر کو موڈرن طریقے سے بنایا گیا ہے جس میں خوبصورت ٹائلیں بہار آئیوز کی گئی ہیں تو اس کی جتنے بھی رومز ہیں ارشد بھائی آپ کو اسی طرح بیلڈ میں ملیں گے اس سے بھی خوبصورت بنے ہوئے کمرے اگر آپ کا چینل کے طرح کوئی ہم سے کانٹیٹ کرتا ہے تو ہم ان کو یہ گھر وزٹ کرائیں گے اور وہ آ کے وزٹ کریں گے سراب لوکیشن بھی اپنی بتا دیں اور نمبر بھی بتا دیں تاکہ کانٹیک کرنے کے لئے یا وزٹ کرنے کے لئے آسانی ہو اور سیریس بائرز کانٹیک کریں کوشش کریں کیونکہ یہ لگجری گھر ہے اس کے لئے ہر کسی کو اگر کوئی کانٹیک بھی کرتا ہے تو وہ وزٹ کیے بغیر اس کی دیٹیل نہیں میں سکتی کوئی بھی وزٹ کرنا چاہے تو ہم اویلیبل ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سیوک سینٹر فیس فور بیریہ ٹاؤن راول پنڈی میں ہمارا آفیس ہے میں اپنا نمبر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کال کرنا چاہے اس گھر کو پرچیس کرنا چاہے تو میرا نمبر ہے اس نمبر پہ آپ مجھے کال کریں صبح نو سے رات گیارہ بجے تک میں آپ کو ڈیٹیل دے سکتا ہوں اور اس گھر کو وزٹ بھی کرا سکتا ہوں اور بہت اچھی پرائز میں یہ نگوشی ایبل بھی ہے آپ اس کو گیارہ پچاس ڈیمانڈ ہے اس سے اچھی پرائز میں ہم آپ کو یہ گھر دلائیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے آپ لوگ کو وزٹ کرائے جو گراؤن فلور تھا آپ لوگ کو دکھائیں گے جو کہ فرسٹ فلور ہے اس کی جو یہ سیڑیاں دی گئی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انتہائی یہ بھی ڈیزائنڈ دی گئی ہیں اور کیمرامین آپ اوپر آئیں ابھی اوپر کا آپ لوگ کو تھوڑا بہت وزٹ کرائیں گے مزید پھر بھی ابھی ویڈیو لیندھی ہوتی جارہی ہے ابھی پورا گھر اگر بنائیں تو اس کا آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنے گی اس وجہ سے تھوڑا بہت اس میں کٹنگ بھی کر رہے ہیں تو مزید ڈیٹیل کے لیے آپ پرسنلی وزٹ کریں تو وہ بیس رہے گا تو فاروق صاحب اسی طرح آیا نا بلکل اس گھر کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ آگے خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ آڈیا ہو جائے گا ابھی اس وقت ہم فرس فلور پہ ہیں یہ اس کا سٹنگ ایریا ہے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں فانوس خوبصورت سے لگا ہوا ہے اوپر یہاں پہ ٹوٹل تین بیڈروم دیئے گئے ہیں اوپڑے سائز کے ایک سٹور دیا گیا ہے اور اس گھر میں دو سرونٹ کورٹر ہیں تو چھت پہ دیئے گئے ہیں یہاں سے بھی اس کا راستہ جاتا ہے اور بیک سائیڈ سے بھی اوپر راستہ جاتا ہے تو پروپر بیڈروم تین بیڈروم اوپر ہیں دو بیڈروم نیچے پانچ بیڈروم ہیں اور کھلے سائز کا یہ گھر ہے اوپن بنیا گیا ہے اس میں ونٹیلیشن ہر چیز بہت زیادہ تھا اس میں یہ سٹنگ ایریا بھی دیا گیا ہے یہ سٹنگ ایریا ہے یہ آؤڈور سٹنگ ایریا بنیا گیا ہے خوبصورت سا آپ اس پہ سٹنگ کر سکتے ہیں بائیر بیٹھ سکتے ہیں اچھی اگر آپ یہاں سٹنگ کر سکتے ہیں اوپر بھی چھوٹا سا کچن دیا گیا ہے جو کہ یہ بھی اگر آپ یوز کرنا چاہیں کوئی سیپرٹ فیملی اگر اوپر رہتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک مینی کچن دیا گیا ہے آپ ان کو اوپر بھی کوئی بیڈروم وزٹ کرا گیا اور ایک یہ بیڈروم جو ہے یہ اوپر والا بیڈروم ہے سیم اسی طرح کا آپ لوگ کو نیچے وزٹ کرایا تھا یہ بھی سیم اسی طرح کا بیڈروم ہے یہ بیڈ وال ہے یہ بھی سیم اسی طرح کا روم بنا ہوا ہے اس کے اٹیچ بڑی ونڈو دی ہوئی ہے اس میں ایسی انسٹالڈ ہے اچھی لگزیریس ایک کبرڈ بنائی گئی ہے یہ کبرڈ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کی مزید ڈیٹیل لینے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ابھی اس کا یہ اوپر فلور ہے اس کا جو واش روم ہے جو بات ہے وہ آپ لوگ کو تھوڑا وزٹ کراتے ہیں یہ بھی انتیک ڈیزائن سے بنایا گیا ہے اس میں یہ جو پتھر لگایا گیا ہے مارمل کا پتھر ہے بہت ہی خوبصورت پتھر لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو بات کے لیے ٹب لگایا گیا یہ بھی انتہائی انگلیش ٹب لگایا ہو گیا بہت ہی خوبصورت شاور کے لیے آپ شاور یہاں پہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ یہ سنگ چیک کریں انتہائی ڈیزائننگ سنگ لگایا گیا ہے یہ واش روم بھی بہت ہی مطلب لگجری واش روم بنائے گئے ہیں تو اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں پرسنلی ویزٹ کے لیے آپ لوگ کانٹیک کریں گے آپ لوگ کاملوکیشن پروائٹ کریں گے آپ لوگ کو یہ ویزٹ کرائیں گے تو یہ بیسٹ رائے گا تو جو بھی آل پاکستان میں کوئی بھی پروپٹی کے حوالے سے راول پنڈی بھیریہ ٹاؤن میں آپ لوگ کو کوئی پروٹ چاہیے گھر چاہیے اس کے لیے مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ نہ سکتے ہیں